السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات مہدرم آج ہم انشاءاللہ عزوجل رمضان المبارک کی فضیلت اور روزے رکھنے کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک میں کون کون سی نعمتیں برکتیں نازل فرمائی ہیں حضرات مہدرم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اسی محمدی چینل پر ہمارا ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے رمضان کی فضیلت جس میں تقریباً چار اپیسوٹس اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں آپ ہمارے اس محمدی چینل پر جائیں اور اس میں پلی لسٹ میں رمضان کی فضیلت میں جا کر رمضان کی فضیلت کے بارے میں ایسی ایسی حدیث اور حضور کے فرمان کو آپ جانیں گے جو اس سے پہلے آپ شاید ناسلے ہوں آج ہم انشاءاللہ عزوجل رمضان کی فضیلت کے بارے میں بقیہ باتوں کو ہم جانیں گے حضرات مہدرم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں حضرات مہدرم جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو بازابتہ انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی بازابتہ بنیاد ڈالی ہے آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کیلئے تعاون کرنا چاہے زکاہ صدقہ فطرہ عقیہ حدیہ یا جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں وہ تعاون کرنا چاہے اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی ہو دینا چاہے ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ تعاون کر سکتا ہے حضرات محترم گوگل پے کے ذریعے پیٹیم کے ذریعے یا بینگ اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹن یونین کے ثروح جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں اللہ کے اس میں جو کچھ بھی دینا چاہے وہ ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہے آپ تعاون کر سکتے ہیں حضرات محترم حضرت سیدنا حارس محاسب رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیال یعنی غلہ کو ناپنے والا اس نے اس کام کو چھوڑ دیا اور عبادتِ الٰہی میں وہ مشغول ہو گیا جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خوام میں دیکھا اور اس سے پوچھا معفی علم اللہ بکا یعنی اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ رکھا ہوا تھا اس انسان سے پوچھا جائے گا کہ آخر تیرے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا اس نے کہا یعنی جس انسان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ ناپا جاتا تھا اس میں میری بے احتیاطی کے وجہ سے کچھ مٹی سی پیڑ گئی تھی جس کو میں نے لا پرواہی کے سبب صاف نہ کیا تو ہر مرتبہ ناپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے وہ کم ہو جاتا تو میں اس قصور کے سبب اعتاب میں گرفتار ہوں اس طرح ایک شخص اور بھی تھا وہاں پر یعنی ایک شخص ایسا بھی تھا اسی کے ساتھ میں کہ جو اپنی ترازو کو مٹی وغیرہ سے صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز کو وہ تول دیتا تھا جب وہ مر گیا تو اس کو بھی قبر میں عذاب شروع ہو گیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر میں چیخنے چلانے کی آواز سنی حضرات محترم بعض صالحین کو قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لئے دعائے مغفرت کی تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کے عذاب کو تفا کر دیا حضرات محترم یہاں پر سمجھنے والی بات جو ہے انسان اس طرح کی بے احتیاطی اپنی زندگی میں ہر روز کرتا ہے جس کے سبب سے بہت سارے گناہوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے اور چاہے نہ چاہے انجانے طور پر یا جانتے ہوئے بھی ایسے معاملات کو وہ انجام دیتا ہے جس کے سبب مرنے کے بعد قبر میں ہی اس کے ساتھ عذاب کی شروعات ہو جاتی ہے حضرات محترم ان اس طرح کی درانے والی حکایات وہ لوگ ضرور اسی عبرت حاصل کریں جو دانڈی مارتے یعنی جس کو عام زبان میں ڈاڑی کہتے ہیں جو لوگ ڈاڑی مارتے ہیں اور ناب طول میں کمی کرتے ہیں حضرات محترم یہاں پر ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ڈاڑی مارنا اور ناب طول میں کمی کرنا بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ ذاتی نظر آ بھی جاتی ہے تو ایسی صورت میں یعنی اس طرح کی آمدنی کو آخر کریں گے کیا دنیا میں بھی تو اس قسم کا مال وبال ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسوں میں بیماریوں کی دواؤں میں اسی طرح جیب کترو یا چوروں کے ہاتھ میں رشوت وغیرہ میں یہ مال چلا جائے اور پھر آخرت کا عذاب شدید بھی بھگتنا پڑ جائے حضرات محترم اسی طرح رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے باز آنا ہے چاہے وہ ناب طول کی کمی ہو یا کسی بھی طرح کا گناہ ہو اسی طرح تفسیر حسینی میں یہ نکل کیا گیا کہ جو شخص ناب طول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے دوزک کی گہرائیوں میں ڈال دیا جائے گا اور آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا کہ ان پہاڑوں کو نابو اور طولو جب طولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈھالے گی حضرات محترم یہاں پر غور کریں اور سوچیں کہ چند روزہ زندگی میں چند فانی سکھے جو کہ لوہے کے سکھے اور کاغس کے ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے اگر ڈانڈی اگر ڈانڈی کو مار بھی لی تو کس قدر شدید حضاب کی وعید ہے آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آپ کے پہاڑوں کی تفش کس طرح برداشت ہوگی خدارہ اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی حوث سے دور ہو جائیں ورنہ یہ مال اور یہ جو بھی ہمارے پاس مال ہے یہ مال غیر حلال دونوں جہانوں میں وبال ہی وبال ثابت ہوگا حضرات مہدرم اسی طرح کبھی کبھی انسان ایک ہلکے سے گناہ کو ایک چھوٹے سے گناہ کو بلکل چھوٹا اور اس کو بلکل کسی قدر و قیمت میں نہ سمجھ کر اس کو کر دیتا ہے لیکن اس کے سبب سے بڑے بڑے عذاب اس کے اوپر آئند ہوتے ہیں حضرات مہدرم اسی طرح اب ایک ایسے نوجوان عابد کی ایسی ہگایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو پرہیزگار ہونے کے ایک معمولی یعنی وہ پرہیزگار ہو تھا اس کے باوجود ایک معمولی تینکے کے وجہ سے وہ پھز گیا حضرات مہدرم حضرت سیدنا وحب بن منبیح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان نے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر لی فیس ستر سال تک مسلسل وہ عبادت کرتا رہا دن کو روزہ رکھتا رات کو جاگتا اس کے تقویے کا یہ عالم تھا کہ کسی سائے کے نیچے وہ آرام کرتا اور نہ ہی کوئی امدہ غزہ کھاتا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ رب العزت نے تمہرے ساتھ آخر کیا معاملہ کیا اس نے بتایا کہ اللہ نے میرا حساب لیا پھر سب گناہ میرے پکش دیئے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک دن کا جسے میں نے اس کے مالک کے مرضی کے بغیر لے لیا تھا اور اس سے داتوں میں خلال کیا تھا وہ تن کا اس کے مالک سے معاف کرانا رہ گیا تھا افسوس صد افسوس اسی سبب سے مجھے جنس سے روک دیا گیا حضرات مہترم یہاں پر لرز جائیں اور تھررا اٹھیں اللہ رب العزت کے عذاب سے کہ جب غزب جببار اور کہر قہار جوش پر آتا ہے تو اسے گناہ پر بھی پکڑ لیا جاتا ہے جسے بہت ہی معمولی تصور کیا جاتا ہے جیسے کہ ابھی اوپر کی حکایت میں آپ نے سمات گیا کہ ایک عابد و زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنس سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک حقیر تنکہ اس کی مالک کی اجاست کے بغیر لے کر اس سے خلال کر لیا اور پھر بے معاف کرائے وہ انتقال کر گیا تو پھس گیا ہم ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ایک تنکہ تو کیا شئے ہے بدقسمتی سے آج لوگ نہ جانے کتنی کتنی امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے حضرات مہدرم حقوق العباد کا معاملہ نہایت سخت ہے ہم نے اگر کسی کا حق دبا لیا یا اس کو گالی دے دی آنکھیں دکھا کر ڈھرایا بے وجہ دھمکایا اور غصہ کیا جس سے اس کا دل دکھا اور ڈاٹ ڈبٹ کی الغرز کسی طرح بھی بلا عذر صحیح اس کی دلازاری کی ہم نے یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی طرح کا کسی کا کوئی کرزہ وغیرہ بھی اگر ہم نے کھا لیا تو بغیر مجبوری کے یعنی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اس طرح کے معاملات ہمیں عذابِ الہی میں گرفتار کر دیں گے بلکہ بغیر مجبوری کے ادائیگی یہ قرض میں تاخیر کی تو یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور آپ کے پاس ادائیگی کیلئے رقم نہیں ہے مگر گھر کے اسباب وغیرہ بیچ کر قرض وغیرہ ادھا کیا جا سکتا ہے تو ایسا بھی کرنا پڑے گا اگر قرض ادھا کرنے کی ممکن صورت ہونے کے باوجود آپ قرض کی ادائیگی میں جب تک تاخیر کرتے رہیں گے اس کے ایک ایک لمحے کا آپ ایک ایک لمحے کا خواہ آپ جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو گناہ لکھا جاتا رہے گا اس کو یوں سمجھئے گویا ادائیگی قرض تک مسلسل آپ کے گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا علامان ورحفیظ جب قرض کی ادائیگی میں تاخیر گئی ہے وابال ہے تو جو کوئی پورا قرضہ ہی دبالے اس کا کیا انجام ہوگا حضرات محترم یہ ماہ مقدس بہت محترم ہے یہ رمزار المبارک کا مہینہ صرف نیکیوں کا ہی ذریعہ نہیں ہے یہ ہمارے گناہوں کے دھونے کا بھی ایک ذریعہ ہے ہم اگر چاہیں تو اس میں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں اور وہ تمام نیکیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کے دوسرے مہینے میں وہ فضائل اور وہ نعمتیں ہمیں نہیں عطا فرمائی جو اس رمزار المبارک میں ہمیں عطا فرمائی ہیں حضرات مہدرم ہمارے آقا و مولا حضرت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضویہ شریف میں علماء کرام سے نکل کرتے ہیں کہ جو شخص کسی کا تین پیسہ قرض دبا لے گا کل قیامت کے روز اس کو ان تین پیسوں کے عوض سات سو باجمات نمازیں قرض خواہ کو دینی پڑیں گی بہرکیف دنیا میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا جب تک مظلوم کو راضی نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی خلاصی اور اس کو چھٹکارہ ناممکن ہے ہاں اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز مظلوموں کو اس بات پر راضی کر دے گا کہ وہ اپنے بھائی کا حکمہ فرما دے بسورت دیگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی اگر اس سے بھی مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور اس طرح وہ ظالم اگرچہ دنیا میں نیک اور پریزگار رہ کر بڑی بڑی نیکیاں لے کر قیامت میں آیا ہوگا مگر بندوں کے حقوق ضائع کرنے کے سبب بلکل مفلس اور بلکل ایک کنگال ہو جائے گا اور اسی وجہ سے جہنم اس کو بھیج دیا جائے گا حضرات محترم اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں سے قیامت کے دن مفلس کون ہوگا صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ شخص ہے روزہ زکاة حج لے کر تو آئے مگر ساتھی ساتھ اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون کیا ہوگا کسی کو مارا ہوگا تو مدعی جو ہوں گے یعنی جس کے ساتھ اس نے یہ سب کیا ہوگا وہ آ جائیں اور عرض کریں یہ پکارا جائے گا کہ وہ آ جائیں اور عرض کریں کہ پروردگار اس نے مجھے گالی دی اس نے مجھے مارا اس نے میرا مال کھایا اس نے میرا خون کیا تو اللہ رب العزت اس کی نیکیہ ان مدعیوں یعنی دعویٰ کرنے والے مظلوموں کو دے دے گی تو اگر نیکیہ ختم ہو جائے اور کوئی نیکی باقی نہ رہے اور اگر مزید حقدار باقی ہو تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائے پھر اس کو دوزک کا حکم سنایا جائے اور وہ دوزک میں ڈال دیا جائے گا حضرات مہدرم حقیقت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے روز نماز روزہ حج زکاة ہونے کے باوجود خالی کا خالی رہ جائے حضرات مہدرم اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل شان و عم نوالا قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ کوئی دوزکی دوزک میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ ادا نہ کرے یعنی جس کسی کا حق جس کسی نے بھی دبایا ہو اس کا فیصلہ ہونے تک کوئی دوزک جنت میں داخل نہیں ہوگا حضرات مہدرم اللہ عزوجل ہم سب کو ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے سے بجائے اور جو کچھ اس سلسلے میں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں انہیں آپس میں معاف کرانے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین یا رب العالمین حضرات مہدرم حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی رمضان المبارک میں کسی مسکین کو صدقہ دے گا تو اس کے لئے اس قدر ثواب ہوگا کہ گویا اس نے دنیا کی تمام چیزیں صدقے میں دے دی اور جو کوئی رمضان المبارک میں ایک رکاق نماز پڑھے گا اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں دو لاکھ رکاق پڑھنے سے اس کو ثواب ملتا ہے اور جو کوئی رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان المبارک میں ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے ملتا ہے اور جو کوئی رمضان المبارک میں کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اللہ عز و جل اس کو ساٹھ لاکھ جنتی چوڑے پہنائے گا اور جو کوئی رمضان المبارک میں بھوکے کو کھانا کھلائے گا یا روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے بقدر پوری زمین کے غیر رمضان میں اللہ رب العزت کرامے سونا خیرات کیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماہ رمضان المبارک میں جو خوش نصیب اپنی پاک کمائی میں سے کسی مسکین کو کھانا کھلائے اس کا اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے دنیا کی تمام اشیاء خیرات کر دی اور ایک رکاق نماز کا ثواب دو لاکھ رکاق کے برابر ہے اور ایک بار سبحان اللہ کا ثواب لاکھ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے پس پیارے اسلامی بھائیو یہاں پر ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ مبارک مہینہ تو اللہ عز و جل کی رحمتیں جو ہے وہ لوٹ لینے کا مہینہ ہے اسی لئے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ریکیا کرے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو جوتے میسر نہ ہو اس کو جوتے پہنانے والے کو اللہ قیامت میں نور کے برا قطع کرے گا جس پر وہ سوار ہو کر پلسراز سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا حضرات مہترم اسی طرح رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں ہیں ہم انشاءاللہ عز و جل بقیہ فضیلتوں کو نیکسٹ اپیسوڈ میں جانیں گے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جس سے دو رمضانوں کے درمیان کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے مزید ایسے کئی سارے ہم نیکیوں اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں ہم جانیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ